پہلی بات ہے کہ آرڈر نکالنے کی ضرورت کیا تھی سرکار کے پاس اس کا لوجک کیا ہے کہ کیوں یہ آرڈر نکالا گیا یہ سکول آج ہی کے تو نہیں ہے پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے ان میں کچھ سکول تو بلکہ اس سے بھی زیادہ ساٹھ ستر سالوں سے چل رہے ہیں اب اگر ساٹھ ستر سالوں سے سکول چل رہے ہیں ایک پورے قانون کے اطاعت ایک پوری گورنمنٹ پرمشن کے اطاعت ایک سسٹم کے اطاعت چل رہے ہیں تو آج ان سکولوں پہ یہ جو قدگن لگایا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں سرکار نے کچھ آئیسی اینو سیز اب مانگی ہیں جو ان سکولوں کے لئے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے سیدھی بات ہے وہ سکول اینو سی نہیں لا پائیں گے سکول بند ہو جائیں گے اور ان سکولوں میں تقریباً پونے دو لاکھ سے زیادہ بچے پڑ رہے ہیں جن میں بیشتر بچے یتیم ہیں نادار ہیں بہت ہی غربت کی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں اب آخر کار ہمارے لئے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے قانون کے حساب سے فنڈمنٹل رائٹ آف ای چائلڈ رائٹ تو ایڈوکیشن ایکٹ اس کے تحت یہ بچے کی مرضی ہے نا وہ کس سکول میں پڑے سرکاری سکول میں پڑے پریویٹ سکول میں پڑے یا اس کے پیرنٹ کا حق ہے کہ وہ کس سکول میں اپنے بچے کے داخلہ کرائے آپ گر سرکار اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سکول بند کر کے ان بچوں کو سرکاری سکولوں میں بیجیں گے یہ بچے سے اس کا رائٹ چھینے والی بات ہے کیا گورنمنٹ ایمپاور ہے تو تیک اوے رائٹ آف ای چائلڈ اکھرکار ایک چائلڈ کے ایک بچے کے باقیدہ کانوششن نے رائٹس دیئے ہیں فری اینڈ کمپنسری ایڈوکیشن اس کا رائٹ ہے سکول چوز کرنا اس کا رائٹ ہے اور اگر سرکار اس سے یہ حق چھین رہی ہے اپنے لئے اپنا کریئر بنانے کے لئے اپنا سکول چننے کے تو یہ اس کا بنیادی حق چھینہ جا رہا ہے جو آئین کے خلاف ہے قانون کے خلاف تو یہ ایک طرح سے بہت ہی الاجکل بات ہے اسی وجہ سے جو ہمارے لئے اس وقت سب سے بڑا اشو ہے کہ سرکار نے جو ایک نیریٹو بیلڈ کیا ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سکول سٹیٹ لینڈ پہ ہیں سوال ہے کہ سپریم کورٹ کی برقائدہ ججمنٹ ہے کہ سکول اگر سرکاری لینڈ پہ بھی ہے تو ان کو ریکل کیا جائے اور بلکہ الٹا سرکار اس وقت پرموڈ کر رہی ہے بار بار کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایجوکیش انسٹیوشن بنانا چاہتا ہے کوئی خیراتی فلائی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو لینڈ دی جائے سرکار ایک طرف سے کہہ رہے کہ ہم یہ ادارے چلانے کے لئے لینڈ دیں گے دوسرے جو چل رہے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں اس کا لاجک ہے اسی وجہ سے آج ہماری ہر جگہ پہ میٹنگز ہو رہی ہیں جمعوں میں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے ڈسکس میں بھی ہو رہی ہیں یہاں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں ہم اس میں پوری طرح سے سوچ سمجھ کے سرکار سے گزارش کرنا چاہیں گے اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے فیصلے کو ریوزٹ کیجئے